بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل سردیوں میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ چادر اور کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کے کیا احکام ہیں اس کے لیے عرض یہ ہے کہ چادر اور کر نماز پڑھنا شرعان جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ چادر اورنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موارکہ میں بشارت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے امامے کے اوپر سے چادر اورتے ہیں ان کے لیے ان کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی چادر اور کر نماز پڑھے تو وہ اپنے سر پر بھی اس کو کر لے صرف کندو پر نہ رکھے بلکہ سر پر بھی اس کو ساتھ رکھ لے یا امامہ پہنا ہے تو امامہ پر کر لے ٹوپی ہے تو اس کے اوپر سے چادر اور لے اور اس طرح سے نماز پڑھ لے کیونکہ صرف کندو پر ڈال کا نماز پڑھ لیتے ہیں تو تب بھی نماز بلا کراہت ہو جائے گی لیکن جو حدیث موارکہ میں فضیلت آئی ہے وہ فضیلت نہیں ملے گی البتہ چادر اورنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ چادر کے اندر صدل نہ ہو کہ صدل سے حدیث موارکہ میں منع فرمایا گیا ہے اگر کسی نے صدل کیا نماز کے اندر ایک رکن کی مقدار تک صدل رہا تو نماز مکروع تحریمی ہوگی اور جان بوجھ کر کیا تو نماز واجب لیادہ ہوگی اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو اس نماز میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا تب نماز درست ہوگی ویسے نماز درست نہیں ہوگی صدل کیا ہے کہ کوئی بھی کپڑا اپنے کندے پر اس طرح ڈالا ہوا ہو کہ اس کے دونوں کنارے نیچے کی طرف لٹک رہے ہوں جیسے میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہ چادر ہے تو اس چادر کو اگر اس طریقے سے لٹکا دیتے ہیں کہ دونوں کنارے اس کے نیچے لٹک رہے ہیں تو یہ صدل کیلائے گا اور یہ مکروع تحریمی ہے اور اگر اس حالت میں نماز پڑھ لی ہے یا ایک رکن کی مقدار میں ایسا رہا تو نماز مکروع تحریمی ہو جائے گی اس کا یادہ کرنا پڑے گا اور اگر بھول کر ایسا ہوا تو پھر اس صورت میں آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اب بعض اوقات چادر اڑتے ہیں تو اب اس کا پلو جو ہے وہ دائیں کندے پر پیچھے کر دیتے ہیں اب کیا ہے کہ جب رکو میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں یا دوسری تیسری رکعت میں پہنچتے ہیں تو یہ پلو نیچے گر جاتا ہے اور پھر صدل والی کیفیت ہو جاتی ہے اب اگر رکو کے اندر ایسے ہیں تو رکو کے اندر ہی تو چادر اپنے کندے پر نہیں ڈال سکتے اب ایک رکن پورا ہو جائے گا تو نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی اسی طرح اگر سجدے میں چلے گئے ہیں سجدے میں ایسا ہوا ہے تو پھر اب وہ سجدے کے دوران تو کندے پر نہیں ڈال سکتے ایک رکن اسی انداز میں پورا ہو گیا ایک رکن کی مقدار گزر گئی تو نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی تو اس کے لیے احتیاط کا طریقہ کار یہ ہے کہ چادر ایک تو یہ ہے کہ سر کے اوپر سے اڑیں جیسے میں نے حدیث مورکہ ذکر کی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس چادر کو جب اوڑا ہوا ہو تو اس کا پلو جو آپ نے پیچھے کندے کے اوپر پھینکا ہے اس کو کھینچ کر دوسری طرف آگے کرنے اس کو تھوڑا آگے جب کر لیں گے تو یہ آپ کے گلے کے ساتھ بھی ٹائٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جتنی بھی نماز پڑھیں گے اس نماز کے اندر چادر گرنے کا اندیشہ نہیں رہے گا اگر صرف ایک کندے پر ڈالی ہوئی ہے تو اب اس صورت میں دو ایک یا دو رکھنے پڑھنے کا بات ہو سکتا ہے گر جائے لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کا پلو یہ کھینچ لیں گے تو اس صورت میں آپ کے لئے نماز پڑھنا آسان رہے گا اس صورت میں نماز مکروح تحریمی سے بچ جائے گی دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو چادر اڑتے ہیں یا بعضوں نے مفلر اڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنا تو چہرہ چھپا سکتے ہیں جتنی آپ کی داڑی ہے جس کے اندر ہونٹ اور ناک نہ چھپے اس حد تک تو چادر جو ہے وہ چہرے کے اوپر کرنے کی اجازت ہے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ چادر اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے ہونٹ چھپ جاتے ہیں یا ناک چھپ جاتا ہے اس کے اندر تو اب اس صورت میں نماز مکروح تحریمی ہوگی کہ یہ تلصم ہے اور تلصم سے حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے اور اس حالت میں نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے منع ہے ایسی نماز واجب العادہ ہوتی ہے لہذا ایسا کیا جائے کہ چادر اس انداز سے اڑی جائے کہ اگر سردی بھی ہے چادر اڑتے بھی ہیں تو اپنے ہونٹوں کو بچا کر باقی چہرے کے اوپر کر کے اس انداز سے اگر آپ چادر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اب کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی اسی مسئلہ کے ساتھ ایک اور عرض ہے کہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ویس کوٹ یا کوٹ پہنا ہوا ہے تو اب اس صورت میں سامنے والے بٹن اگر کھلے رہ گئے تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جو کپڑا اوپر اضافی پہنا ہوا نہیں ہے اضافی آپ کے کندے پر پڑا ہوا ہے اور دونوں طرف سے لٹک رہا ہے یہ مکروح تحریمی ہے یہ صدل ہے لیکن جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے جیسے ویس کوٹ پہنی ہوئی ہے یا کوٹ پہنا ہوا ہے تو اب اس صورت میں اگر اس کے بٹن کھلے بھی رہتے ہیں تو یہ صدل کے حکم میں نہیں آئے گا اس کو مکروح تحریمی نہیں کہیں گے اس طرح پہننا جائز ہے اور اس طریقے سے نماز اگر پڑھ لی تو بلا کراہت نماز درست ہوگی البتہ شک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک ادھ بٹن اس کا بند کر دیا جائے یا دو بٹن بند کر دیا جائے اور اس طریقے سے نماز پڑھ لی جائے لیکن بٹن نہیں بھی بند کریں گے تو نماز میں کوئی کراہیت نہیں ہوگی